اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ یہ ویڈیو سپیشل میں ان سٹوڈنٹ کے لیے لے کے ہیں جو بی ایس نرسنگ دوہذر چوبیس میں محلے کالوجیز میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کے لیے کالفکیشن کیا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کر کیا ہے اس کی اپلائی کرنے کی ڈیٹ کب ہے کب ہے اس کی میریٹ لسٹ لگے گی کون کون سے کالوجیز میں کتنی سیٹس ہیں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اس چینل کو پہلی دفعہ ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ انہوں لی ہر اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے تو آتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف تو بی ایس نرسنگ جو ہے اس میں جو کرائیٹیری وہ یہ ہے کہ آپ کے ایف ایسی میں ایٹ لیسٹ سینٹی پرسنٹ مارکس ہو اور ایف ایسی آپ کے پری میڈیکل یعنی کے بائیو کے ساتھ ہو اس کے لئے یہ جو جتنی بھی سیٹس ہیں یہاں پہ دو کالوجیز کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا یہ ساری اوپن میرٹ بیس ہوں اور اس کے لئے جو ایج لیمٹ ہے وہ میکسیمم ٹونٹی فائی ویئر ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے اس کے اپلائی کرنے کا پرسیج ہے یہ ہے کہ اس کے لئے جو ایڈ آئے گا وہ سبتمبر اکتوبر میں ایڈ آئے گا اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اپلائی کرنا اپلائی کرنے کے بعد جو ہے تقریبا یہ دیسمبر کے جو سیکنڈ وی کا اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کے لئے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے میرٹ لیس لگے گی اور اس کے اپلائی کرنے کے جو فی ہے وہ ہوگی فائی ہنڈرڈ اس کے علاوہ جن سٹوڈنٹ کا ان پروگرام میں ایڈمیشن ہوگا تو جب تک ان کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تو ان کو پر ہیئر جائے ان کو سٹائپنٹ دیا جائے گا ان کو جو سٹائپنٹ دیا جائے گا وہ تقریبا 40 to 50 thousand دیا جائے گا اس کے بعد جو ہے اس میں جو یہاں پہ اگر ہم سیٹ ڈسٹوڈیوشن کے بات کریں تو جو علامہ اکبال نرسنگ کاللی لاہور اس کے اندر 30 سیٹس ہیں اور جو نشتر میڈیکل کاللی ملتان اس کے اندر نرسنگ کی 20 سیٹس ہیں اور یہ جو ساری سیٹس ہیں یہ ساری کی ساری اوپن میرٹ کی ہیں اب اس میں جو ہے آپ کو اپلائی کرنے میں یا اور بھی کسی قسم کو کوئی ایشو ہوگا تو آپ جو ہیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں باقی اس چینل کے ساتھ جڑے رہے تاکہ جب بھی نرسنگ کی جو ایڈمیشن کے لیے جو ایڈ آئے گا اس کے اپلائی کرنے کا جو ڈیٹ آئے گی اس کا طریقہ کا ساری ڈیٹیل جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ جو ہے آنے والے جو ہر اپ ڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچ سکے